میں آپ کو دے رہی ہوں ساتھ دن کا چیلنج ایس سے پہلے یہ کر لیں بلیب می آپ کو کسی فیشل کسی پولر میں اور رو ملکہ آپ کو ایسا کمال دکھانے لگی ہوں یہ سکپ کرنے کے غلطی بلکل بھی نہ سلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ اللہ تعالی آپ لوگ کو بہت برسکون خوشیاں اور کامیابیاں دیں اور دینے کی توفیق دیں جلدی سے لائک کر دیں ساتھ ہی سبسکرائب کر لیجیگا اور بیل لائکن کو پریس کر دیجیگا کیونکہ ویڈیو بڑی کمال کی ہونے والی ہے اور میری زبردست ٹپس کا نوٹفکیشن سب سے پہلے پھر آپ تک آئے گا یہاں پر جی صرف آپ کو چاہیے ایک قدر پٹاٹو یعنی کے علو آپ لوگ نے اس کی صاف ستری اس کی جلد جو ہے اوپر والی اتار لینی ہے اس کی سکن کو رموو کر دینا ہے تاکہ ہم اپنی اچھے والی سکن کو زبردست بنا سکیں گلوئنگ بنا سکیں میں نے سوچا بھی عید آنے والی ہے تو آپ کو ایک زبردست سی ریمڈی بتاؤں جو کہ سات دن کے اندر ایسا جادو کرے گی کہ آپ لوگ اس کو دیکھ کے حیران رہ جائیں گے اس کے ریزلٹ اتنی کمال کے آپ کو ملیں گے کہ بھئی دل خوش ہو جائے گا آپ کا یہاں پر جی ایک صاف ستری ہم لوگوں نے کٹوری لے لی ہے کچھ بھی لے لیجیگا کانچ کا لیجیگا جو بھی آپ کے پاس اویلی بلو اب یہاں پر آپ لوگوں نے بریق بریق اس کو کش کرنا ہے کیونکہ ہمیں آلو کا چاہیے رس ہمیں آلو کا لیکوڈ جو ہے وہ نکالنا ہے آپ کو پتہ ہی ہے اگر آپ لوگ ویسے ہی سکن پر آلو کا پانی نکال کے لگا لیتے ہیں تو چھائیاں درمبہ دن کم ہو جاتی ہیں اگر پیمپلز ہیں تو رموو ہونا شروع ہو جاتے ہیں اگر آپ کے برائٹنس نہیں ہے تو چہرہ جو ہے وہ برائٹنس کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن اگر اسی آلو کو آپ لوگ اس فارمولے میں ملا کے لگائیں گے تو بیس سونے پر سہاگا ہو جائے گا ساتھ ہی آپ کو آج میں ایسی ورزش کی سکن کی چہرے کی ورزش کی ایسا طریقہ بتاؤں گی کہ آپ کا فیس جو ہے وہ اتنا خوبصورت لگنے لگ جائے گا جیسا بھی ہے کم مال کا ہوگا لیکن یہاں پر جی سب سے پہلے ہم لوگ نے آلو کو کر لیا ہے جی کش صرف ایک قدد میں نے یہاں پر لیا ہے اس کا ہم لوگ نکالیں گے راست یہ دیکھیں جس پہ میں نے کش کیا تھا وہ کیسے لشکارے مار رہے ہیں آپ لوگ خود سوچیں جب آپ لوگ یہ فارمولا تیار کریں گے تو وہ آپ کی سکن کے اوپر کتنا زبردست جو ہے وہ گلو دے گا اور کتنا اچھا برائٹ آئے گی ایڈ پہ بھی آپ لوگ لشکارے ماریں گے اب یہاں پر آپ لوگ نے اچھے طریقے سے راست جو ہے وہ نکال لینا ہے جتنا بھی ہوا نکال لیجئے گا اچھا یہاں پر یہ بتا دوں ایک آلو سے آئی تھنگ سو دو دن کی کریم بن جاتی ہے لیکن اگر آپ لوگ چاہیں تو اس کو بنا کے ایک دن کے لیے فریزر میں فریز بھی کر سکتے ہیں یا سات دن کے لیے ڈیلی اگر فریش بنال لیں تو بھی کم مال کی بات ہے یہاں پر آپ لوگوں نے راست کو زیادہ دیر پڑے نہیں رہنی دینا اس کی وجہ یہ ہے یہ ہو جاتا ہے بھی بلیک کیونکہ اس میں بلیچنگ کی جو ایفیکٹ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں اب آپ لوگوں نے یہاں پر کیا کرنا ہے اس کے زبردست گلوئنگ ریزلٹ کے لیے دو سے تین چمچ آپ لوگوں نے بیسن کے ایڈ کر دینے ہیں اب آپ لوگوں نے اس کو کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس 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 یہ دیکھیں جی بیسن میں نے ایڈ کر دیا ہے اگر بڑے سپون کی بات کروں بڑے چمچ کی بات کروں تو وہ تقریباً دو عدد اگر چھوٹے ہیں تو اب لوگوں نے تین سے چار ڈال لینے ہیں اس کے بعد جو اس میں زبردست گلوئنگ بنانے کے لیے ہم لوگ یوز کریں گے ایک چمچ شہد کا آپ لوگوں نے اس کے اندر ڈالنا ہے ایک چمچ شہد کا اب ان چیزوں کو اچھے طریقے سے آپ لوگوں نے مکس کرنا ہے نیکسیز آپ کو پھر بتاتی ہوں لیکن لگانے سے پہلے اس کی اپنی سکن کی کلیزنگ کرنی ہے وہ بھی فریج سے اٹھائیں گے کلیزنگ کرنے کے بعد آپ لوگوں نے یہ فیس ماسک اپنے فیس پہ ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ لگانا ہے کیسے لگانا ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے اس کو بنانے سے پہلے آپ لوگوں نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ لگانا کیسے ہے اب یہاں پر جی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے صرف ایک چٹکی کیونکہ اس کا کلر بہت زیادہ جو ہے وہ فیس پہ آ جاتا ہے آپ لوگوں نے صرف ایک چٹکی لینی ہے تاکہ کوئی بھی اگر بکٹیویا وغیرہ یا کوئی بھی سکن میں پرابلم آ رہے ہیں وہ ان کو ختم کر سکے صرف ایک چٹکی جو ہے میں ہلدی کی ایڈ کروں گی اب آپ لوگوں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے ساتھ ہی اگر اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر ہے آپ کے گھر میں تو آپ لوگ دو چم جو ہے الویرہ جیل کے ڈال لیجیگا یہاں پر جی اب میں ان کو اچھے طریقے سے مکس کروں گے مکس 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 تاکہ ان میں کوئی بھی گٹلی یا ایسا کچھ بھی جو ہے وہ نہ رہے یہ بالکل کریمی سی کرین جو ہے وہ تیار ہو جائے اب یہاں پر اس کو رکھ دینا ہے آپ لوگ نے ایک سائٹ پر رو ملک لینا ہے جو کہ بک کم مال کر دے گا وہ کیسے یوز کرنا ہے وہ ذرا خور سے دیکھ لیجیگا اگر تو آپ کے پاس روئی ہیں وہ لے لیجیگا رو ملک مطلب کچھا دودھ آپ لوگ نے لینا ہے اس طرح آپ لوگ نے اپنے فیس پہ ہاتھوں پہ اچھے طریقے سے اس کا مساج کرنا ہے آپ لوگ یقین کریں اگر آپ لوگ یہی ایک کام ڈیلی کر لیا کریں تو آپ لوگ خود دیکھیں سکن کی جو کنڈیشن ہوگی اتنی زبردست ہو جائے گی کہ آپ لوگ دیکھ کے حیران دہ جائیں گے یہاں پر جی اچھے طریقے سے آپ لوگ نے ملک کو لگا لینا ہے یہ دیکھیں جی کتنے کمال کے طریقے سے یہ یہاں پر جو سکن کے اوپر لگ رہا ہے بھئی کمال ہونے لگا ہے اب آپ لوگ نے اسی طرح فیس کے اوپر اس کا مساج کرنا ہے اس سے کیا ہوگا جتنی بھی ڈیڈ سکن ہوگی جو بھی اس کے پروبلم ہوگے وہ رموو ہو جائیں گے اس کے بعد آپ لوگ نے وہ والا ماسک لگانا ہے لیکن وہ لگانا کیسے ہے وہ دیکھنا بہت ضروری ہے یہاں پر جی پہلے میں اچھے طریقے سے اس کا مساج کر لیتی ہوں مساج کرنے کے بعد آپ کو میں اس کو واش کر کے دکھاتی ہوں کہ آپ لوگ خود دیکھ لیں سکن کتنی زبردست ہوگی ہے اس کو لگانے سے چلیں جی چلتی ہیں نیکس ٹیپ کی طرف جو کہ بڑا ہی کمال کا ہونے لگا ہے یہ دیکھیں جی میں نے واش کر لیا ہے کمال کے ریزلٹ پانے کے لیے آپ لوگ نے یہ سٹیپ ضرور کرنا ہے اب آپ لوگ نے اچھے طریقے سے پھر اس کو مکس کرنا ہے اب آپ لوگ نے لگانا ہے جی فیس اینڈ ہینڈ آپ کے تیار ہو چکے ہیں اس فیس ماسک کو لگانے کے لیے اب چلیں جی ہم لوگ لگاتے ہیں لگانے کا طریقہ ذرا پور سے سن لی جی گا کہ کیسے کیسے لگانا ہے یہاں پر پہلے آپ لوگ نے اچھے طریقے سے اونگلیوں کے بندے سے یا چمچ کی بندے سے جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے آپ لوگوں نے ویسے ہی لگا لینا ہے اتنا کمال کے اس کے ریزلٹ ہیں یقین کریں کہ جب آپ لوگ لگائیں گے یہاں پر اگر چھائیاں ہیں آپ کے وہ بلکل اگر آپ لوگ لگتار سات دن کرتے ہیں سات دن فار اگزمبل چھائیاں بہت زیادہ ہیں سات دن آپ لوگوں نے لگا لیا ہیں صرف مددم ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے سات دن کا وقفہ کر کے پھر سات دن اگین اس ماس کو لگانا ہے آپ لوگ خود دیکھ کے ریزلٹ حیرام رہ جائیں گے اب یہاں پر میں اس کو اچھے طریقے سے لگا لوں گی اچھے یہاں پر یہ بتا دوں آپ کو آپ لوگوں نے یہ بلکل بھی نہیں کرنا کہ اس کو ڈرائی کرنا ہے آپ لوگ نے دیکھنا ہے جیسے ہی یہ ڈرائی ہونے لگے آپ لوگ نے اگین ایسے ہی اس کا مساج سٹارٹ کر دینا ہے مطلب کہ اگین اس کو لگا لینا ہے یہ دیکھیں جی ابھی لگا لیا ہے ہم نے چلیں جی اب اس کو چھوڑتے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد اچھا جو بچ جائے اس کو آپ لوگ کانچ کی کسی بھی کریمی یا بوٹل میں فریز کر سکتے ہیں تاکہ آپ لوگ نیکس ٹی اس کو لگا سکیں اب یہاں پر آپ کو نیکس ٹی پ جو ہے وہ بتا دیتی ہوں اس کو ضائع بلکل بھی نہیں کرنا بھئی یہ بہت کم مال کی چیز ہے اگین آپ لوگ نے اچھے سے مساج کر لینا ہے اپنے فیس پہ بھی اپنے ہاتھوں پہ بھی اور اسی طرح آپ لوگ اپنے پاؤں پہ بھی لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں جی بہت ہی کم مال کے بڑے ہی زبردست ریزلٹ کے لیے ابھی آپ کو بتاتی ہوں اب آپ لوگ نے نیکس کرنا کیا ہے یہ دیکھیں جب آپ کو لگے کہ تھوڑا سا ڈرائی ہونے لگا ہے اب آپ لوگوں نے رو ملک اٹھانا ہے یعنی کہ کچھا دودھ وہ ہلکہ ہلکہ لگا کے آپ لوگوں نے مساج کرنا سٹارٹ کر دینا ہے تقریبا پانچ منٹ بلکل نرم ہاتھوں سے آپ لوگ نے مساج کرنا ہے ہلکے ہاتھوں سے کرنا ہے آپ لوگ جب ریزلٹ پائیں گے نا تو بھئی مجھے کومنٹ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اور چینل کو سبسرائب کیے بنا تو رہ ہی نہیں سکتے کیونکہ ہنڈر پرسن نیچرل طریقے بتائیں ہیں بلکل بھی آپ کو وہ چیزیں نہیں بتائیں جو کہ آپ کے پاس آویلیبل نہ ہو ایزیلی ہر چیز جو ہے وہ آپ کے گھر میں آویلیبل ہے اب آپ لوگ اس کے ذریعے کر سکتے ہیں سیکنڈ آپ کو یہاں پر یہ بتا سیم اسی طرح آپ لوگ نے اپنے فیس کے اوپر مساج کرنا ہے بی ریزلٹ ہنڈر پرسنڈ اور یہاں پر جو میں آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں فیس کی ورزر سیلیٹی وہ ضرور کیجئے گا جن کا بہت موٹا ہے یا یہاں پر ماس جن سے نیچے جو آپ کی سکین لٹکنے لگی ہے تو بھئی یہ کمال کی ورزر سا ہے اس کو ضرور کیجئے گا کیونکہ اس کے ریزلٹ آپ کو بڑے ہی کمال کے ملیں گے یہ خود دیکھ لیں نرم و ملائم اتنی خوبصورت سکین ہو چکی ہے صرف ایک پار لگانے سے آپ خود سوچیں جب آپ لوگ سیون ڈی لگائیں گے تو کتنے اچھے ریزلٹ آپ کو ملیں گے بھئی یہ ریزلٹ بڑے ہی کمال کے ہیں ضرور ٹرائے کریں اس سے پہلے آپ کو کسی بھی فیشل کی ضرورت نہیں ہے کبھی بھی پولر چھانے کی ضرورت نہیں ہے گھر میں ہی یہ سبردست گلوئنگ فیشل کہہ لو ریمڈی کہہ لو ماس کہہ لو یہ کر لیں ہزاروں کا نہیں کچھ ہی رپے میں آپ کا ہو جائے گا تینکیو لائک کرنے کا یہ دیکھیں جی آپ سے شیئر کر دیا ہے اس کو ضرور ضرور اس ویڈیو کو اینڈ تک شیئر کیجئے گا اپنے اپنوں میں اللہ حافظ